Are you ready? Yes, you know! Yes, you know! ایمان داری سے بتائیے گا آپ میں سے کون کون بھائی ایسا ہے جس نے کسی پیر صاحب کے ہاتھ کو چمہ ہو وہ ذرا ہاتھ کرا کریں کسی پیر صاحب کے ہاتھ کو چمہ ہو کسی پیر صاحب کے ہاتھ کو چمہ ہو وہ ذرا ہاتھ کرا کریں کسی پیر صاحب کے ہاتھ کو چماؤ وہ ہاتھ کرا کریں تھانکیو تھانکیو اب ایمان دری سے آپ نے بتانا ہے جنہوں نے ہاتھ کرا کیا تھا وہ نیچے کر لیں اب ایمان دری سے بتانا ہے وہ بھائی آپ میں سے کون ہے جنہوں نے اپنے اسطاد اپنے سر کا ہاتھ چماؤ ایمان دری سے آپ میں سے وہ بھائی کون ہے جنہوں نے اپنے سر اپنے اسطاد کا ہاتھ چماؤ تینکیو یعنی میرے طرح کے بچے ہیں جنہوں نے اپنے اس سادزہ کا ہاتھ چماؤں ہے اب میرے لئے یہ سعادت کی بات ہے میں نے اپنے اس سادزہ اپنے اسطاد اپنے سر کا ہاتھ چماؤں ہے آپ مجھے پوچھیں کہ سر اپنے ہاتھ کیوں چماؤں تھا شکیر کریں جب میں اپنے سر کے پاس پہنچا ہوں برسان نے مجھے کہا یار سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کبھی کسی کی انسلٹ نہیں کی کبھی کسی کو شرمیندہ نہیں کیا کبھی کسی کو رسوان نہیں کیا کبھی کسی کو مجرور نہیں کیا شکیر کریں جب میرے سر نے مجھے یہ چیز بتائی کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کبھی کسی کی عزت کو مجرور نہیں کیا میں نے وہاں اپنے سر کا ہاتھ چونا میں نے صحیح کیا یاس یا لو بیٹا مجھے بتائیں وہ سر جو آپ کو یہ چیز دے رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کبھی کسی کی عزت کو مجرور نہیں کیا کبھی کسی کی انسلٹ نہیں کی مجھے بتائیں میں نے ہاتھ چمہ صحیح کیا یس یا نو آج سے کچھ دن پہلے میں اپنے سر کے پاس تھا وہاں پہ ایک عورت آئی ساتھ اس کے جو دو بچے ہیں اب بچے ایسے ہیں کئی دنوں سے بیچارے نہائنی ہوئے کئی دنوں سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا اب وہ آ کر کہہ رہی ہے سر میرے کھامد اتنے گریب ہیں ہم اپنے بچوں کو اچھی طرح سے تلیم نہیں دلا سکتے ہم کیا کریں اب وہ بچے سامنے سر نے کہا بٹا آئیں اب سر نے ان دونوں بچوں کو سینے کے ساتھ لگا رہیا اب میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں مجھے اقبال کا شیر یاد آ گیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورے بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورے بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقریریں میں نے کہا یار مرد مومن تو یہ ہے میں نے تو یہ دیکھا ہے جب بندہ ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے ایک میر آدمی بن جاتا ہے وہ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں چل ایک سائر پڑھٹو یار وہ کیسا بندہ ہے جو بچوں کو سینے سے لگا رہا ہے میں نے پوچھا سر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہتے ہیں یار یہ قوم کا سرمایا ہے یہ قوم کا سرمایا ہے کہتے ہیں کل ہم نے انہوں کو نکھار کر ان کو نکھار کر قوم کو واپس دینا ہے یقین کریں تب میں نے اپنے استاذ کا ہاتھ چمع تب میں نے اپنے سر کا مجھے یہ بتائیں یار وہ بندہ جو انسانیت سے پیار کا نزکا رہا ہے وہ بندہ جو انسانیت کی محبت دے رہا ہے وہ بندہ جو سب سے بھر کر سب سے بھر کر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہا ہے اس کا ہاتھ چمنا چاہیے یس یا لو بھائی مجھے بتائیں جو آپ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہا ہے اس کا ہاتھ چمنا چاہیے یس یا لو سکرات کا ایک جملہ سکرات نے کہا میرے والی صاحب کا شکریہ جس نے مجھے آسمان سے دھایا زمین پہ لے آیا مگر میرے استاذ زاکا ایک لاکھ بار شکریہ جنہوں نے مجھے زمین سے دھایا اور آسمان پہ لے گئے مجھے آپ نے یہ بتانا ہے بھائی میں نے کہنا ہے اصل پیر آپ نے کہنا ہے استاذ اصل پیر ایک بار نے بیٹا اصل پیر اصل رہبر اصل رہنمہ اصل منٹور اصل مرشد اصل موٹیویٹر اصل گیم چینجر دل کی دنیا بدلنے والا دل کی دنیا بدلنے والا انسانیہ سے پیار کروانے والا اس کے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینے والا بیٹا اس سے بار کر کوئی چیز نہیں ہے ایک باز میں اس کے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینے والا بھائی اگر آپ اپنے معاشرے کو چینج کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی سوسائٹی کو چینج کرنا چاہتے ہیں اس طرم کو اس ٹرینڈ کو آپ کو اپنے معاشرے میں لانا پڑے گا اس ٹرینڈ کو اس طرم کو وہ اپنے معاشرے میں لانا پڑے گا اگر آپ کوئی محفل کر رہے ہیں کوئی تقریب کر رہے ہیں کوئی فنکشن کر رہے ہیں وہاں آپ مہمانک سوسی کو بلائیں وہ ان کو بلائیں وہاں مہمانک سوسی ہو وہ یہ ہو وہاں پہ جو جلوہ گر ہو مہمانک سوسی یہ ہو اگر آپ اپنے معاشرے کو چینج کرنا چاہتے ہیں ان کو اگر رکھیں کیونکہ یہ اپنا دماغ اپنا آپ پہ لگا رہا ہے اپنا آپ پہ لگا رہا ہے آپ دیکھیں یا یہ صاحب جس کی کل کمائی جس کی کل کمائی اس کے سٹوڈنٹ ہیں جس کی کل کمائی اس کے یہ شگرد ہیں جس کی کل کمائی اس کے یہ شگرد ہیں اس کے یہ سٹوڈنٹ ہیں یا آپ دیکھیں کچھ دن پہلے میرے سر میری قرآن تشریف لے آئی میرا موبائل بانگ تھا میں نے کہا سر آپ کیوں آئے ہیں کہتے ہیں یا میں آپ کی خیاریت مل unpredictable کرنے آئے ہو کہ آپ ٹھیک تو ہیں یا دیکھیں یا کیسا نفیس شخص ہے کیسا آجید شخص ہے جب آپ بیمار ہوتے ہیں جب آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ کے گھر آپ کا حال پوچھنے آ جاتا ہے مجھے بتائیں اس کے لیے نعرہ ہونا چاہیے یس یا نو بیٹا اس کے لیے نعرہ ہونا چاہیے یس یا نو میں نے کہنا ہے تیچر آپ نے کہنا ہے زندہ بات are you ready استاد جن کو اپنے سادسہ سے محبت ہے وہ نعرہ لگائیں گے استاد استادزہ تیچر معلیم اصل گیم چینجر اصل گیم چینجر اصل پیر اصل رہبر اصل رہنما اصل منٹور اصل مرشد دل کی دنیا بدلنے والا دل کی دنیا بدلنے والا انسانیے سے پیار کرونے والا دل کی دنیا بدلنے والا سب سے بھرکر عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کرنے والا عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کرنے والا اب مجھے آپ نے بتانا ہے یس یا نو میں آپ زندگی میں آگے بننا جاتے ہیں آپ لائف میں کچھ کرنا جاتے ہیں آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ اس وطن کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ سب سے بھر کر اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں بھائی ایک ہی کلیہ ہے ایک ہی نسکہ ہے ایک ہی طریقہ ہے ایسا عادت ایسی رسپیکٹ ایسا احترام ان کے ساتھ کریں جو دنیا کی آنکھ نے کبھی نہ دیکھا ہو ایسا عدد رام ایسی ریسپیکٹ ایسا عدد ان کے ساتھ کریں جو دنیا کی آنکھ نے نہ دیکھا ہو سکرات اس سے پہلے ایک چیز امام ابو نیفہ مسائل کے طور پر اس طرح پاؤں نہیں کرتے تھے کسی نے عرض کیا ضرور آپ اس طرح پاؤں کیوں نہیں کرتے ہیں آپ نے فرمایا اس طرح میرے استاد کا گھر ہے اس طرح میرے استاد کا گھر ہے میری یہاں پہ جو جلوہ گھر ہیں یہ جو عظیم ستارے جلوہ گھر ہیں ان کی نظریں کی جملہ کرنے لگاؤں ایک شخص اس کے آدمے زہر کا پیالہ ہے مسکرا کر پی رہا ہے یہاں پہ جو میری بہنیں جو میرے استادزہ تشریف رمائے ہیں یہ ان کی نظر جملہ ہے ایک شخص اس کے آدمے زہر کا پیالہ ہے مسکرا کر پی رہا ہے کسی نے کہا تم تو مرنے جا رہے ہو کہتا یہ صرف مجھے مار سکتے ہیں یہ صرف مجھے ختم کر سکتے ہیں جو سوچ جو نظریہ جو تصور میں نے ان کو دے دیا ہے اس نظریہ کو اس سوچ کو اس فرد صفحہ کو یہ کبھی ختم نہیں کر سکتے اس نظریہ کو اس سوچ کو کبھی ختم نہیں کر سکتے